کبوتر ایک خوبصورت پرندہ ہے یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک اندہ دماغ بھی رکھتا ہے جو دور دراز سے اپنی رہائشگاہ کو دھون نکالتا ہے اسی بنا پر پاکستان میں دوہزار بیس میں کبوتر ریس کروائی گئی کبوتر اسوسییشن کے صدر کمرزمان کے مطابق 98 حریف کبوتروں میں سے 87 کبوتر آج کی دوڑ میں اپنے گھر کو لوٹے ہیں اور تقریباً 11 کبوتر ابھی تک اپنے گھر تک نہیں پہنچے اس میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا کبوتر ڈنمارک سے درامت ہونے والی ایک فی میل کبوتر ہے جو اتوار کی روز پنجاب کے زیلہ راجنپور سے پشاور کی طرف سفر کرنے والا تقریباً 100 کلومیٹر فی گینٹہ کی رفتار سے 650 کلومیٹر کا سفر اس نے صرف سات گینٹے پانچ میٹ میں پورا کیا پالتو جانور کی حسیت سے دیکھنے کی بجائے یہ پرندہ برداشت کا چیمپین ہے جو پورے ملک میں جذباتی پیروی کرتے ہیں جیتنے والے پرندے کی ملکیت سعید شفی کے پاس تھی جسے جیتنے کے انعام کے طور پر موٹر سائیکل ملی تھی اس فی میل کبوتر نے کم سے کم وقت میں پشاور کے گل بہار محلے میں اپنے گھر واپسی کی جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کبوتر جو باڑا زلہ کے وہاب افریدی کی تھی اور تیسری پوزیشن عبید حسین کے پرندے نے حاصل کی جو حیات عباد بستی پشاور سے تلو رکھتی ہے یہ ایک نیا تفریح ہے جو مختلف مشارطی پس منظر کے لوگوں کو اغٹھا کرتی ہے ماہرین اکثر ناخواندہ ہوتے ہیں اور مالکان دولت مند ہوتے ہیں کمر زمان کے مطابق خیبر پختون خان اب ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کبوتر ریس کی میزبانی کا عزاز حاصل ہے یہ کم ترین وقت میں اس فیمل کبوتر کا تیزی سے اتنا سفر حاصل کرنا ملکی تاریخ میں حاران کن واقعہ ہے ناظرین گنا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ مصطفہ ملک کو اجازت دیں اللہ حافظ